اسلام علیکم ویڈیویارز میں نے رزان چیما ویڈیوی اور شروع میں ویڈیو کے تقریبا ہے 50 سیکنڈ تک میں کچھ ٹائم لیپس ایٹ کروں گا ٹائم لیپس میں دیکھ پہنگے پہلے بلوگ بی کیسا تھا اور بلوگ بی میں جو سیٹن چینجز آئے ہیں پچھلے ایک سال کے دوران کیونکہ بلوگ بی سال کے شروع میں بالکل سلو تھا اس میں کوئی ایسا دیویلپمنٹ کی نہیں تھی اور آج جب میں ایک ویڈیو دکھاؤں گا بلوک بی میں انفیکٹ ایک پارک کے ویڈیو ہے کہ بلوک بی میں لازٹ ویک میں گیا تھا سائٹ پہ تو وہاں پہ کوئی پارک نہیں تھا اور آج ایک چھوٹا سن نے پارک تیار کر دیا ہے بلوک بی کے اندر انفیکٹ کچھ ولاز کے پلوٹ تھے سائٹی نے اس وقت جب تک ولا نہیں بنا رہی تو ان کو پارکز میں کرمیٹ کر دیا گیا ہے تاکہ جب بھی پوزیشن اپلائی ہو جو بھی لوگ آکے وہاں پہ اپنا گھر بنائیں تو ان کو نیئر بائی بلکل سراؤنڈنگ پارک کی فسیلٹی اویلیبل ہو اب بات کرتے ہیں جی اس وقت جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں سکرین پہ یہ بلوک بی کی موسٹ اپ ڈیٹڈ 28 آف نومبر 2020 کی سائٹ فوٹیج ہے اور اس میں رائٹ سائٹ پہ لیفٹ سائٹ پہ آر ون روڈ ہے اور آر ون روڈ سے جہاں سے انٹرسیکشن بنتا ہے بلوک بی کا اس پوائنٹ پہ سائٹی نے کچھ بیریئرز بھی لگا دی ہیں تاکہ بلوک بی کے اندر تمام سٹریٹس کی کارپٹنگ فٹ پاتھ سیوریج انڈرگراؤنڈ الیکٹرسٹی اور باقے جتنے کام ہوتے ہیں سب کمپلیٹ کر لیے گئے ہیں بلوک بی میں اور بلوک بی میں اب یہ بیریئر لگا دینے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہیوی مشینری جیسے ٹرکس ہوتے ہیں یا بڑے لوڈرز ہوتے ہیں وہ بلوک کے اندر نہیں جا سکتا ہے تاکہ بلوک کے اندر کی سڑکیں خراب نہ ہو یہ ہر بلوک میں جو بھی بلوک کا انٹرس پوائنٹ ہے جو بلوک ڈیویلپ ہوتا جا رہے ہیں جیسے بلوک بی کا لگایا ہے ایسی آگے بلوک سی کا بھی لگایا ہے ایک پارٹ پہ اور دوسری جگہ پہ بلوک سی پہ لگا رہے ہیں اس وقت سکرین پر فوٹیج دیکھ رہے ہیں بلوک بی کے ساتھ رائٹ سائٹ پہ جہاں پہ آر ون روڈ سٹارٹ ہوتا ہے ویلاز والی سٹریٹ سٹریٹ نمبر ون جہاں پہ ویلاز بن رہے ہیں جارجن سٹائل اور کنٹمبری سٹائل ان کی بالکل بیک سائٹ پہ میں کوئی میپ ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ والا ایریا کون سا ہے وہاں سوسائٹی ہیں لازٹ ویک میں نے وزٹ کیا تھا تو یہ اس جگہ پہ کوئی چیز نہیں تھی اور ابھی جب آج وزٹ کیا ہے تو آج یہاں پہ آج وزٹ کیا ہے تو آج یہاں پہ ایک پورا ایک پوری سٹریپ تھی کنال کی کتنا ایریا جس کو پارک میں کرمیٹ کر دیا گیا ہے ایسا اکرام سین پر کپٹل سمارٹ رڈی اوورسیز ون بلوک بی جو بسکلی میپ دیکھ رہے ہیں یہ لین ون کا مپ ہے ویسے تو بلوک بی چھوٹا سا بلوک ہے جس میں چار سٹریٹ سو چار لینز ہیں پورے کا پورا بلوک 100% ڈیویلپ ہو گیا ایون دو اس میں جو سکول کی بیلڈنگ ہے جس میں آنے والے دنوں میں ایک ویڈیو بنا دوں گا انٹرنلی کے سکول کیسا بنے یہ جو پلوٹ ہے پلوٹ نمبر آپ کہہ لیں کہ 45678910 اب یہ جو پلوٹ بنتے ہیں تقریباً سیون کنال کے اریا ہے اس سیون کنال کے اریا ہے جو ویڈیو انہیں آپ کے ساتھ نے پوسٹ کی اس کو پارک میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اس سٹریٹ پہ ایبن سینہ روڈ جس کی ویٹھ تھے 50 فیٹ اس سٹریٹ پہ سارے جارجین سٹائل ویلاز بن رہے ہیں ایک کنال کے اور اس سٹریٹ پہ جو سٹریٹ نمبر 4 ہے اس سٹریٹ پہ تمام کنٹیمپریری سٹائل ویلاز بن رہے ہیں اب یہ ان گرونڈ اگر آپ سائٹ پہ وزٹ کرتے ہیں بی بلوک میں تو آپ بسیکلی اس پوائنٹ سے انٹر ہوتے ہیں یہ والا پوائنٹ ہے جو انٹرس پوائنٹ ہے اس کا اور سامنے آپ کو یہاں پہ مسجد نظر آتی ہے بسیکلی یہاں پہ سکول نظر آتا ہے اور جو آج کی ویڈیو بسیکلی اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ تک کیا ہے اور یہ جو ہیں ویلاز کی پلوٹ ہیں جہاں پہ اس وقت ویلاز پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اب یہاں آپ کو لائی فوٹیج دکھاتا ہوں کہ آج گریٹ میں یہ والا ایریا آپ کے سامنے بھی کیسا ہے اس وقت ہم نے سکرن پہ اسی سٹریٹ کا ویو دیکھ رہے ہیں جو سٹریٹ میں نے بھی کوئی میپ پہ ایکسپلین کیا جس کے سامنے والی سائٹ پہ ون کنال کے ویلاز بن رہے ہیں اس پارک کو بنانے کا مقصد میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو ون کنال کے ٹونٹی فور ویلاز بن رہے ہیں جن کی اچھی حاصی کاؤس لوگوں نے بے کیا ٹو کروڑ ایٹی فائی و لیک ٹو کروڑ ایٹی ون لیک روپیز جن لوگوں نے یہاں پہ اکوار کیا ویلاز تو دیفرنٹی جب ٹونٹی ٹونٹی ون کے اینڈ تک ان کو پوزیشن ہینڈ آور ہوگا یہاں پہ تو نیئر بھائی ان کے گھر کی بلکل سراؤنڈنگ میں ایک چیز جو ہونی چاہیے سر سے پہلے تو مسجد کی بات آتی ہے تو مسجد اس کی بیک سائٹ ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں بلک سی میں سٹریٹ کی بلکل جس سٹریٹ پہ ویلاز بنے جہاں پہ کچھ گرین کلاثنگ نظر آ رہی ہے اس کی پرلی سائٹ مسجد ہے سی بلک میں تو نیئر بھائی ایکسس پہ پہلی بات کے مسجد موجود ہے لگر بلک بی میں دو سٹریٹ کے بعد دیکھیں تو وہاں پہ سکول موجود ہے سکول کے بالکل سامنے چار مرلہ کے کمرشل ہیں چار مرلہ کمرشل پلوٹ سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ ایکسپلین کرنا چار مرلہ اس لئے ضروری ہے کہ چار مرلہ کمرشل پلوٹ جو وہ کلاسری مارکیٹ ہے کلاسری مارکیٹ بلک کے اندر کی مارکیٹ ہوتی ہیں جہاں پہ چھوٹی شاپس مطلب آپ سبجی کی دکان کہلیں ہیں چھوٹا کریانہ سٹور یا چھوٹی نان دہی یا اس طرح کی چھوٹی دکانیں ہوتی ہیں وہ آویلیبل ہوتی ہیں تو ان لوگوں کو ایزی ایکسس ہوگی اور اس کے بالکل بیک سائٹ پہ مین روڈ ہے جس کا ڈائریکٹ لنک بنتا ہے مین ایکسس روڈ 2 سے جو چکری روڈ پہ اس سمارٹریٹی کی کرنٹ انٹرنس ہے بیک سیٹ پہ سٹریٹ 2 پہ سٹریٹ 1 جتنی بھی سٹریٹس ہیں تمام سٹریٹس پہ تمام جتنا ڈیویلپمنٹ اکام ہوتا ہے ڈیویلپمنٹ اکام فیزیز وائز ہوتا ہے سب سے پہلے ارث ورک جو کٹنگ اور فلنگ والا کام ہے نمبر ٹو لیولنگ یا سٹریٹ کومپیکشن اکام وہ بھی ہو چکا ہے نمبر تری کہ یہاں پہ انڈرگرونڈ جو سیوریج آپٹیکل فائیبر الیکٹر سٹیٹی اور باقی جو چیزوں کا کام انڈرگرونڈ ہوتا ہے وہ بھی ہو چکا ہے نمبر فور پہ سٹریٹ کارپٹنگ نمبر فائیبر پہ جو اوورال سٹریٹس کا لیوٹ پہن ہارٹی کلچر جتنی یہ چیزیں آتی ہیں یہ اوورال کاؤنٹ ہوتی ہیں بلوکیڈ ڈیویلپمنٹ میں یہ تو ہوگی بلوک بی میں اندر پارک پلس اوورال بلوک بی کی ڈیویلپمنٹ بلوک بی کا پوزیشن جنوری ٹونٹی ٹونٹی ون میں دیا جائے گا یعنی کہ آج سے دو ماہ بعد ڈیویلپمنٹ یہاں پہ آلڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کی ریزن ہے یہ بھی ہے کہ چھوٹا بلوک ہے تو اس کی ڈیویلپمنٹ کرنا اتنا زیادہ ٹاف نہیں تھا کیونکہ موسٹلی بلوک جو تھا آلڈی وہ لیول لینڈ تھی تو اس کو ڈیویلپ کرنے میں ایک بس ٹاپ بن رہا ہے بس ٹاپ یہ کہ سوزائیٹی کی طرف سے یہاں سے شیٹل سرویس چلائی جائے گی ڈیریکٹ راولپنڈی اور اسلامباد کے لیے اور سوزائیٹی کے اندر بھی ایک شیٹل سرویس چلائی جائے گی یعنی ہم آپ کہہ لیں کہ بس سرویس جس کا ڈیریکٹلی لینک اسلامباد راولپنڈی سے بھی ہوگا تو جو جو انڈویجولز اسلامباد راولپنڈی میں میں یہ نہیں ہوتا کہ سوزائیٹی انیشنل میمبرز کو جو لوگ یہاں پہ گھر بنائیں کیونکہ شہر سے دور ہے میں نے ایکسپلین بہت سارے ویڈیوز میں پہلے کیا ہے کہ 36.1 کلومیٹر کا ڈیسٹنس ہے اسلامباد زیرو پوائنٹ سے اگر آپ زیرو پوائنٹ سے جتنا بھی دور رہتے ہیں تو اس ڈیسٹنس میں وہ ایڈ کر لیں تو آپ اسلامباد سے اتنے ڈیسٹنس پہ رہتے ہیں تو یہ سوزائیٹی کی طرف سے ایک بلک بی کے بلک سی اور بلک بی کے اپوزیٹ سائٹ پہ یہاں پہ ایک چھوٹا سا بس ٹاپ بنایا جائے گا یہاں آپ کہہ لیں کہ شیڈل سرویز کے لیے جو سٹاپ ہوگا جو مین آر ون روڈ کے سنٹر میں بلک بی کے اپوزیٹ سائٹ پہ اور بلک سی کے بھی اپوزیٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ دونوں کے بلکو قریبی ہے اور اس بس ٹاپ کے بننے کا یہ ایڈوانٹیج ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جو عام لوکل لوگ وزیٹ کرنا چاہتے ہیں سمارٹ ہٹی میں جو ابھی جا نہیں سکتے کیونکہ ابھی صرف وہی لوگ سمارٹ ہٹی وزیٹ کرتے ہیں جسے میں روٹین میں جاتا ہوں تو میرا ایک پورا دن زائع ہوتا ہے آپ کو ٹائم سپیئر کرنا پڑتا ہے جس تو وزیٹ سمارٹ ہٹی کیونکہ سمارٹ ہٹی فرسٹ و آل لوکیشن سب کو پتا نہیں ہے اور لوکیشن در پہنچ بھی جاتے ہیں تو اندر کی جو وزیٹیز ہیں ان کا اتنا ایڈیا نہیں کسی کو تو جب یہ ڈائریکٹ ایکسس سٹارٹ ہو جائے گا یہاں سے شیٹل سرویس کے تھو تو لوگ زیادہ وزیٹ کر سکیں گے جس سے ہوگا یہ کہ سمارٹ ہٹی کی ریسل مارکیٹ میں یا اوورال نیو بکنگز جو آگے دوزار اکیس اور بائیس میں آئیں گی جو بھی پلوٹس لانچ ہوں گے ان کی ڈیمانڈ میں کافی زیادہ زیادہ اضافہ دیکھا جائے گا اس کی ریزن میں نے کوئی بتا دیا کہ پہلے لوگوں کا کنیکشن نہیں تھا شہر سے جب یہ کنیکشن بیلڈ ہوگا تو یہاں پہ لوگ بہ آسانی آج سکیں گے اور جا سکیں گے یہ ایڈوانٹیج ہوگا اس شیٹل سرویس کا یہاں سے شروع ہونے کا اگر آپ کو سمارٹ ہٹی میں موقنگ کے پھر کچھ معلومات چاہیے ہیں تو میرے نمبر ٹاپ لفٹ کورنو پر آپ کے سکرین پر اویلیبل ہے آپ مجھے ویڈس اپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی